اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ میرا پہلا ویلوگ ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند رہے گا اور ہمارا جو ساتھ ہے وہ ایسے ہی رہے گا اور اچھا ساتھ رہے گا تو آج کا ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں آج میں جا رہے ہیں اپنے اببو کے گھر کیونکہ جو میرے خالوں ہیں وہ حج پہ جا رہے تھے تو ان سے ملنے ہم نے اس ٹیم پر بارہ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہوئے اور دھائی بجے انہوں نے گھر سے نگل جانا ہے تو بس جدی سے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آج سا جی تو یہ وہ ڈریس ہے جو میں نے پہن کر جانا ہے یہ میرے ڈریس پیرا ایت کا ڈریس ہے اور یہ بہت خوبصوری ڈریس ہے مدرس کا کمبینیشن بڑے مزے کا ڈوبٹے کے ساتھ اس کا ڈوبٹا اس کلر کا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے کچھ سٹائلنگ کر رہا ہے یہ میں نے ایک لوکل مارکٹ سے ہی لیا تھا ہمارے گھر کے پاس ہی ہے وہ مارکٹ اور جو ہے لوکل برینڈ ہے یہ اور اس طرح کے جو ڈریسیز ہیں وہ بڑے بڑے برینڈز پر بہت ایکسپینسیر لگے ہیں ساتھ ساتھ ہزار کے دیمجھے بہت مناسب کی مدد مل گیا تھا اس طرح کے میں نے اس کی سلیوز کو کروایا اور ساتھ دیچے بھی اسی طرح کے میں نے ویٹس کروا لی یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ پہن کر اور ہی پہنے لگی ہوں ٹھیک ہے چھے یہ ہے یہ میرے فائنل لک اس طرح کا ڈریس لگے روٹو توتے یہ گاڑی کی کیوی پکڑ لے گاڑی کون چلائے گا پا پا 1700 سے پہنے کے دیمج کی کیا ایسا کیا کہہ رہی ہے؟ ایسا دیکھ کے بتائیں ایسا دیکھیں اوکے اوکے صحیح ہے میرا جو اببو کا گھر ہے وہ بہت پاس ہے میرے سسرال سے تقریباً دو تین کلومیٹر ہی لگتے ہیں تو پانچ تس منٹ پہ پہنچ جاتے ہیں گاڑی پہ بہت ہی اللہ کا شکر پاس ہے یہاں پر سب جو ہیں بس روانہ ہونے والے تھے ہم لوگ آکے بیٹھے تھوڑے دیر چائے وغیرہ پیو اور اس کے بعد سب روانگی یہاں پر ہو رہی تھی اور سب مل وغیرہ رہے تھے اللہ تعالیٰ بس جو جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کریں اچھا جی اس کے بعد پھر میری جو کزن ہے اس نے کہا کہ میں آپ رون کے لیے آج سینڈوچ بناتی ہوں تو وہ سینڈوچ بنا رہی تھی اس کے بعد سینڈوچ یہاں پر بن کے تیار ہو گیا تھا اور یہ کچھ اس طرح کا سینڈوچ تھا بھی میں نے کھایا نہیں تھا اس کے بعد ہم لوگ واپس آگے یہاں پر ہم واپس ہی آرہے تھے اس کے بعد میں گھر آگی گھر آگے جی میں پیچ کھانے لگی ہوں کیونکہ سینڈوچ تھوڑا سہی کھایا تھا تب بھی بریکفاسٹ کر کے ہی فورن میں چلی گئی تھی تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی تو میں گھر آگے پیچ کھانے لگی ہوں پیچ بہت مزے کا مجھے فروٹ لگتا اور سپیشلی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے تو پیچ آپ کو ضرور کھانا چاہیے اچھا جی اس کے بعد میں کپڑے وغیرہ جدی سے چینج کر لیے جو گھر میں پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے میں نے آکر واپس پہن لیے اور دوسرے کپڑے ہم نکال کے اس کو اتار کے ہنگ کر دوں گی اب میں نے کہا جدی سے میک اپ ریموف کرتی ہوں میک اپ ریموف کرنے کے لیے میں یہاں پر گارنیر کا مائسیلر واتر یوز کر رہی ہوں جدی سے میک اپ ریموف کرتی ہوں اور اس کے بعد فیس وغیرہ واش کر لوں گی ٹھیک ہے جی مائسیلر واتر کے بعد میں نے اپنے فیس کو اور زیادہ اچھے سے کلین کرنے کے لیے ایویلائن کا یہ جو ہے نا میک اپ ریموفر ہے اور یہ 3 in 1 ہے اس کے اندر ایکٹیو کلینزنگ ملک بھی ہے ریفریشنگ ٹونک بھی ہے اور اس کے لیے واترپروف میک اپ ریموفر بھی ہے یہ سب سکن ٹائپس کے لیے ہیں تو اس سے میں کر لوں گی تاکہ میرا فیس اور اچھے سے کلین ہو جائے جو ہے اب جلدی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے جلدی سے کمرہ وغیرہ صاف کرنا شروع کیا جب آپ یہ گن پھلا رہے ہوتے ہونا تب بھی پتا ہوتا ہے اس چیز کا کہ بعد میں سمالنا تو ہوتی ہے لیکن ہے اور پھر بھی کبھی کبھی جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے تو اس طرح مچ جاتا ہے اب تو جب انیزہ نہیں تھی تب تو ایک ہی دفعہ صبح میں روم صاف کر لیتی تھی تو پورا دن رہتا تھا صاف لیکن اب یہ چیزہ جب سے یہ ہے یہ دن میں 3-4 دفعہ کرنا پڑ جاتا ہے ایون رات کو سونے سے پہلے بھی کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی ایون میرے ہزبن کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے مت کیا کرو لیکن مجھے یہ چیز ہوتی ہے جب صبح انسان سو کر اٹھتا ہے اور روم گندہ ہو یا گھر گندہ ہو تو بندہ فریش نہیں رہتا اور اگر سب کچھ نیٹ اینڈ کلین ہو تو وہ فریش سا رہتا ہے اور اور موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے ہر اس کے بعد میں جلدی سے سارا روم یہاں پر کلین کر لیا ہن جی تو روم کی ساری چیزیں وغیرہ تو میں نے سمیٹ لی ہیں میں میکپ ریموو بھی کر لیا کپے بھی چینج کر لیا اب میں ویٹ کر رہی ہوں اپنی بیٹی کا وہ آئے تو جی اس کو کچھ کھلاوں پلاؤں گی اور اس کے بعد اس نے سونا ہے کیونکہ شام کے ٹائم تو ہر بچہ سو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی یہاں پر اس ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ مزید ایسے اچھے چھے ویلوگ دیکھ سکے تو اور جہاں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے بہتری اور سب کی دلی مرادیں پوری ہوں اور جیسے طرح آپ بھی دوسروں کے دعا کرتے رہیے تو پھر اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ